موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے یہ قبر سنیے حسب معمول پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں اور ذراعہ ابلاغ کو سازکار محول فرام کرنے کے لئے تمام ممکن افتماد کر رہی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت آئین اور جمہوری اور عوام کے حق کے اکمرانی پر کوئی سمجھواتا نہیں کرے گی پاکستان اور امریکہ کے درمیان سید کے بارے میں پہلا مقالمہ کل واشنگٹن میں ہوگا جس کا مقصد سید کے شعبے میں دو طرف تعاون کو مستحقم بنانا ہے ملک کے متعدد علاقوں میں مونسونوں اور بارک کی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جبکہ بچاؤ اور امداد کی کوششیں جاری ہیں اسرائیلی فوج کے نابلو شہر میں ایک حملے میں دو فلسینی شہید ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اردو کے ممتاز عدیب اور سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی چھتیسویں برسی آج بنائی جا رہی ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شاہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں اور ذراعہ پلاک کے لیے سازکار مخل پیدا کرنے کے لیے تمام اقدمات کر رہی ہے ایک بیان میں وزیراعظم نے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کے نئے منتقہ بہتداروں کو مبارک بات دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ صحافیوں اور ذراعہ پلاک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اور مصیب نے کہا ہے کہ حکومت آئین جمہورت اور عوام کے حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی لہور میں ایک بیان میں نے کہا کہ کسی کو بھی آئین اور قانون سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ کو اقتدار میں واپس آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور ایمٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ عمران خان کا غیر ملکی سازش کا بیانیا دم توڑ چکا اور دفن ہو گیا ہے مریم اور اگزیب نے پی جی آئی کے سربراہ پر زور دیا کہ وہ قومی داروں پر حملہ کرنے اور انہیں سیاست میں گسیٹنے سے گریز کریں انہوں نے کہا کہ عمران خان دھمکیوں انتشار اور گنڈا گردی کے ہٹکنڈوں کے ذریعے فورن فنڈنگ کیس سے این آر او چاہتے ہیں امور کشمیر اور گلگل پلتستان کے بارے میں وزیراعظم کے مشہر قمر زمان کائرہ نے پاکستان تحق انصاف کے سربراہ عمران خان پر کڑی تنقید کی ہے کہ وہ قومی داروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں آج لالا موسیٰ میں ایک پریس کوان فسا خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے موجودہ سیاسی اور آئین بہران کی معاملے کے سامات کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینج تشکیل دینے پر زور دیا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے اتحادی عدالت کا فیصلہ قبول کریں گے سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ حمزہ شاباز کل تک ٹرسٹی وزیراعلا کے طور پر کام کریں گے عدالت نے کہا کہ حمزہ شاباز آئین اور قانون کے مطابق محدود اختیارات استعمال کر سکتے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین دکنی بینج نے یہ احکامات پاکستان مسلمی کاف کے رانوما چہدری پرویز الہی کی طرف سے دائر درخواست کے سامات کرتے ہوئے دیئے جس میں پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے رولنگ کو چیلنج کیا گیا ہے سامات کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور عدالت اس کا فیصلہ جلد کرنا چاہتی ہے تاہم عدالت نے کہا کہ حمزہ شعباز ایک چھوٹی کابینا برقرار رکھ سکتے ہیں بعد میں عدالت نے مقدمے قسمات کل تک ملتوی کر دی جو سپریم کورٹ استعمال باد میں ہوگی پنجاب کے وزیرالہ حمزہ شعباز نے سیکرٹی پنجاب بار کامسل اشرف راہی کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لہور سے ریپورٹ طلب کی ہے ایک بیان میں وزیرالہ نے کہا کہ متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف ملے گا انہوں نے غمزہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ادھر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی سیکرٹی پنجاب بار کامسل کے قطر پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور متاثرہ خاندان کے لیے ہمدردی ظاہر کی صدر نے مجرموں کی فوری گرفتاری اور پسماندگان کو انصاف فرام کرنے کی ہدایت بھی اطلاعات کے مطابق اشرف راہی کو کل رات نامعلوم افراد نے تھانہ بادامی پاک کی حدود میں پتل کر دیا تھا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیراعظم محمد شعباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی کرونا وائرس سے جلد اور مکمل سیتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ جمعیرات کو جو بائیڈن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا اور وہ مکمل ویکسین اور دو مرتبہ بوسٹر ڈوس بھی لگوا چکے ہیں سہید کے وزیر عبدالقاتل پٹیل کی زیر قیادر چار رکنی پاکستانی وفت واشنٹن پہنچ گیا ہے جہاں وہ سہید کے بارے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان پہلے مقالمے میں شرکت کرے گا امریکہ کل محکم خارجہ میں وفت کی مزبانی کرے گا فرقین سہید کے شعبے میں دو طرف آتا ان کو مستحقم بنانے کے لیے جامعی ایجنڈے پر تبادلے خیال کریں گے دونوں فریق امراض پر قابو پانے کے لیے پاکستانی سینٹر کے قیام عالمی سطح پر صحیح کے تحفظ بچوں کو قطرے پلانے کی مہم کوویڈ ڈائنٹن سے متعلق انتظامات زچہ و بچہ کی صحیح اور غیر متعددی امراض سمیت اہام امور پر تبادلے خیال کریں گے وزیراعظم شعبہ شریف نے صوبائی حکومتوں اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں اور سرابی صورتحال کے تناظر میں چوکس رہیں ایک بیان میں انہوں نے ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے کو ہدایت کی کہ وہ صوبائی حکومتوں اور اداروں سے مکمل تعاون کرے تاکہ نشبی علاقوں میں عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے مونسون کی بارشوں کی نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں آنے والے سلاب کے باعث امداد اور بہاری کی کوششیں جاری ہیں ریڈیو پاکستان کے ملتان کی نمائندے نے بتایا ہے کہ گزشتہ تین دن کے دوران کوہ سلیمان میں شدید بارشوں کے باعث راجنپور اور ڈیرہ غازقان میں سلابی نالو سے نشبی علاقوں میں فصلوں گھروں اور املاق کو مزید نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ازدہ کی ذلیت دیزامیاں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بہاری کی کاموں میں مصروف ہے شدید بارشوں کے باعث ملتان علاقوں میں بھی سلاب کی صورتحال کا سامنا ہے واسا نے ملتان شہر میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے اور سڑکوں اور گلیوں سے بارش کے پانے کی نقاص کے لیے ڈسپوزل سٹیشن کام بھی کر رہے ہیں سن میں ہیدراباد کی ذل انتظامیاں مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 29 ریلیف کے آئین کر رہی ہے خیبر پختونخواہ میں چترال حریبور اور ڈیرہ اسمال خان کے اصلاح میں گزشتہ 24 کھنٹے کے دوران مستدھار بارشوں کے نتیجے میں چودہ مکان مندھن ہو گئے جبکہ 23 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبہ ادارے کی طرف سے آج پشاور سے جاری ریپورٹ کے مطابق چترال اور دوسرے اصلاح میں شہراؤں کی بحالی کا کام جاری ہے پی ڈی ایمین نے کہا ہے کہ ادارے کا بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والے صورتحال سے نمٹنے کے لیے امداد اور بچاؤں کے اقدامات انجام دینے والے اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ ہے اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں ایک کاروائی کے دوران دو فلسطینی شہید اور چھے زخمے ہو گئے ہیں فلسطین کی وزارت سید کا کہنا ہے کہ دو زخمی کی حالت تشویشناک ہے اسرائیلی فوج نے اس سال مارچ کے بعد جن میں زیادہ تر کا تعلق مغربی کنارے کے علاقے سے ہے پاکستان کے اردو کے ممتاز عدیب اور سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی چھتیسویں برسی آج منع جا رہی ہے قدرت اللہ شہاب چھبیس فروری انیس سو بیس کو گلگت میں پیدا ہوئے انہوں نے کم عمری میں ہی اردو اور انگریزی زبانوں میں کھیل میں لکھنے کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے سولہ سال کے عمر میں مزہ میں لکھنے کا ایک بنالاقام مقابلہ جیتا جس کے تمام ہیڈرز جائز لندن نے کیا تھا قدرت اللہ شہاب نے اپنی سوانے اندی شہاب نامہ کی وجہ سے شہدت پائی انہوں نے پاکستان رائٹل سکرل کے اخبرات اور جنایت کے لئے بھی اردو اور انگریزی زبانوں میں لکھا قدرت اللہ شہاب انیس سو چھاسی میں آج ہی کے دن اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے گال میں دوسرے کرکٹرس کے پہلے دن سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک سنینان ویلن بنائے تھے اور اس کے چار کھلاری آؤٹ ہوئے تھے محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران پنجاب، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد، خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلکت بلوچستان میں تیز ہمائی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے خیبر پختونخواہ، مشرق بلوچستان اور سندھ میں کہیں کہیں موسیدار بارش متوقع ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور کراچی 28 جگری سنٹیگریٹ، لہور 33، پشاور اور مصفر آباد 29، کوئٹہ 27، گلکت 26 مری 20 جگری سنٹیگریٹ محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق بھارت کے غیر قرون زیر قبضہ جمہو کشمیر میں، سرنگر، جمہو لے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرنگر، بلوامہ شپائیوں آبادہ مولا میں 26 جگری سنٹیگریٹ جمہو 31، 22 اور 26 جگری سنٹیگریٹ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو.جو.پ کے اور فیس بک کے لئے ویڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں